بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو فوٹو شاپ کے بیسک سے ایڈوانس لیول تک کے کورس کی کلاس نمبر نو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے ہماری بیسک لیول کی کلاسیں چل رہی تھی اور یہ جو ہمارے پاس ٹول بار میں ٹول دیئے گئے ہیں ہم ان کی بیسک کو پڑھ رہے تھے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں کلاس نمبر آٹھ میں ہم نے یہاں سے کلون سٹم ٹول کو پڑھا تھا اور اس کو دیکھا تھا کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کی پوری پراپرٹیز کو بھی ہم نے دیکھا تھا اس کے بعد آج کی کلاس نمبر نو میں ہم ہسٹری برش ٹول کو پڑھنے جا رہے ہیں جو کلون سٹم ٹول کے نیچے ہوتا ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارا جو ہسٹری برش ٹول ہے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے یا کی بورڈ کی شارٹ کی وائی ہے میں اپنے کی بورڈ سے وائی کو پریس کروں گا تو ہسٹری برش ٹول سلیکٹ ہو جائے گا تو چلیے ہسٹری برش ٹول کو پڑھنے کے لیے میں یہاں سے پہلے ایک دو تصویریں اوپن کر لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے اس کو سمجھا سکوں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے تو میں یہاں سے یہ دو تصویریں اوپن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو منیو بار ہے اس میں ہمیں ونڈو لکھا ہوئے نظر آ رہا ہے میں یہاں ونڈو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ساری ونڈوز جو فوٹو شاپ میں ہمیں آویلیبل ہوتی ہیں یہاں پہ لسٹ ہمیں ساری نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں ایک جو ونڈو ہے یا ایک جو پینل ہے اسٹری کا بھی ہے میں یہاں اس پہ کلک کرتا ہوں تو اس طرح اسٹری کی ونڈو ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہے یہ اگر آپ پہلی دفعہ آپ کے سامنے اوپن ہو رہی ہوگی تو یہاں پہ اسی طرح اوپن آ رہی ہوگی آپ اس کو اپنی مرضی سے یہاں پہ کسی جگہ بھی بھی جائیں اڈجسٹ کر سکتے ہیں میں اس کو زیادہ تار یہاں پہ اڈجسٹ کرتا ہوں اور سب سے اوپر یہاں پہ رکھتا ہوں کیونکہ میں یہاں پہ رکھنا پسند کرتا ہوں تو چلیے اس کو کھول کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے یہ پینل جو ہم نے اسٹری کا اوپن کیا ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے آ گیا اچھا دوستو جس طرح کہ آپ کا معلوم ہے کہ اسٹری نام سے ہی ظہر ہے کہ گزرو یہ ہر کام کو اسٹری کا آ جاتا ہے فوٹو شاپ میں ہم کسی تصویر یا کسی پروڈیکٹ کے اوپر جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اس کی سٹیپ بے سٹیپ اسٹری بنتی رہتی ہے جو یہ پینل ہے یہاں پہ ساری وہ سٹیپ بے سٹیپ یہاں پہ آتی رہتی ہے میں مثال کے طور پر یہ دیکھیں بریش ٹول کی مدد سے یہاں پہ کلر پینڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اسٹری والے پینل میں یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ابھی ہم نے بریش ٹول کو یوز کیا ہے اس کے بعد میں اریزر ٹول کی مدد سے اس کو تھوڑا سا یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں تو ابھی یہ ہمیں بتا رہا ہے یہاں پہ کہ ہم نے اریزر ٹول کی مدد سے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کیا ہے تو اس طرح سٹیپ بے سٹیپ اسٹری بنتی رہتی ہے اب یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ ماند ہے بڑی بہترین چیز ہے آپ اس کو استعمال کریں آپ کو مزہ آئے گا چلیے میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ ماند ہو سکتی ہے اس کے لئے ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہاں سے اسٹری برش ٹول کو سیلیکٹ کرتا ہوں اب اگر میں یہ جو میں نے پینٹ کیا اس کے اوپر میں اس کو پھیرانا شروع کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اسٹری برش ٹول جو ہے وہ اریزر ہے اریز کر رہا ہے اس کو لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ اریز نہیں کر رہا یہ اپنی اسٹری پہ پیچھے جا رہا ہے اپنی اسٹری کو ریوائز کر رہا ہے اور اسٹری کو کس حساب سے روائز کر رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک برش سا بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ جب میں اسٹری برش ٹول کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ کام کرتا ہوں تو یہ میرا ٹارگٹ آیا کہ میں جب بھی اسٹری برش ٹول کو سیلیکٹ کر کے کوئی بھی کام کروں تو اس ٹارگٹ تک پہنچے اب مثال کے طور پر میں یہی اسٹری برش ٹول کو سیلیکٹ کر کے اگر ٹارگٹ اس کو یہ بنا دیتا ہوں کہ اس تک پہنچے میں یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں اب میں برش اس کے اوپر رکھ لوں گا اور میں سیلیکٹ اس اسٹری کو کر لیتا ہوں کہ میں نے یہ جو یہاں تک کام کیا تھا اب میں جب اسٹری برش ٹول کو یہاں پہ موف کراؤں گا تو جو پینٹ بھی میں نے کیا ہوگا یہاں پہ کلر وہ واپس آنا شروع ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ٹارگٹ دے دیا کہ میری اسٹری کس جگہ پہ پہنچنی چاہیے یہ برش ٹول جب ہم نے یوز کیا تھا تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک پہنچے اب میں اس کو گماتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اب وہی کلر جو پہلے اسٹری برش ٹول ڈیلیٹ کر رہا تھا اب اس کو واپس لا رہا ہے تو ایکچیل میں وہ اس وقت ہمیں چونکہ ہم نے فرس ٹیم جو لیئر اوپن کی تھی تو وہ بلکل اس طرح کی تھی تو ہم سمجھ رہے تھے کہ جب ہم نے اسٹری برش ٹول کو یوز کیا تو ہمارا جو اسٹری برش ٹول ہے وہ کلر کو ڈیلیٹ کر رہا ہے تو وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا تھا میرے بھائی چونکہ ہم نے یہاں پہ اسٹری سیلیکٹ کی ہوئی تھی کہ ہماری اسٹری یہاں پہ پہنچے تو اس لیے وہ یہاں سے وہ کلر کو ہماری اسٹری کو یہاں سے ختم کر رہا تھا اب اگر میں نے اس کی اسٹری یہاں پہ دی تو اس نے اسی طرح کلر کو واپس کر دیا تو چلیے میں کچھ ٹپس آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہ اسٹری برش ٹور ہمارے لئے کیسے فائدہ ماندہ اور یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کے لئے میں آپ کو اس تصویر کے اوپر لے کے چلتا ہوں آپ یہ دیکھیں اسٹری میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ تصویر ہے میں نے یہاں پہ اس کو فرس ٹائم اوپن کیا اس کی اسٹری کچھ اس طرح سے بن گی اب میں اس کی ایک بناتا ہوں کاپی کنٹرول جے کی مدد سے میں اپنی کی بورڈ سے کنٹرول جے کو برائس کروں گا تو یہ کنٹرول سی اور وی کی شارٹ کٹ ہے اس طرح ہماری لئر کی کافی بن جائے گی آپ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اسٹری میں بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے میں نے تصویر کو اوپن کیا اس کے بعد میں نے اس کی کافی بنائی اب مثال کے طور پر میں یہاں پہ آپ کو دوبارہ تھوڑا سا اس لئے ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹری برش ٹور بہت مزے کا ہے خاص طور پر جب ہم اپنی تصویروں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسٹری برش ٹول کا استعمال بہت زیادہ ہے بہت جلدی سے ہم اپنی تصویروں کو اس کی مدد سے خوبصورت بنا سکتے ہیں تو اب یہ جو تصویر اوپن ہے میں اس کو بھی آپ کو خوبصورت کر کے دکھوں گا لیکن میں تھوڑا سا پھر ریوائز کر دیتا ہوں کہ اسٹری برش ٹول کے اس طریقے سے کام کرتا ہے اب میں مثال کے طور پر دوبارہ یہ برش ٹول کی مدد سے یہاں پہ کلر پینڈ کرتا ہوں میں نے یہ کلر پینڈ کیا اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اگر آپ اسٹری جو ہماری پینل ہے وہاں پہ دیکھیں تو یہ میرا ٹارگٹ اپ برش کا کہ میں نے جب فرس ٹائم تصویر کو اوپن کیا تھا تو جس کنڈیشن میں وہ تصویر تھی اس میں پینڈ تو نہیں تھا اس میں سمپلی یہ تصویر تھی تو وہاں پہ جائے جہاں پہ میں نے اس کو فرس ٹائم اوپن کیا تھا اگر یہی پہ میں اس کو رکھوں گا اب جب میں اسٹری برش ٹول کو یوز کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کو ریموف کرے گا ختم کر رہا ہے لیکن اگر اب میں اسی برش کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں سلیکٹ کر کے اور ٹارگٹ یہ دے دیا کہ میری اسٹری جائے جہاں پہ میں نے برش کو یوز کیا ہے تو اب دیکھنا اگر میں اسٹری برش ٹول کو یوز کرتا ہوں تو وہ کلر واپس لا رہا ہے یعنی کہ وہ میری اسٹری کی طرف بڑھ رہا ہے نہ کہ وہ اس کو اریز کرتا ہے یا پینٹ کرتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا یہ صرف اپنی اسٹری کو جہاں پہ ہم اس کو ٹارگٹ دیتے ہیں وہاں پہ چلا جاتا ہے تو چلیے میں اب آپ کو ٹپس بتانے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اس کی مدد سے اپنی تصویروں کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں واپس یہاں سے ہی واپس چلا جاتا ہوں میں چلیے یہاں سے جس طرح میں نے تصویر کو اپن کیا تھا پھر اس کے بعد یہاں سے کافی بنائی تھی چلیے میں یہاں سے ہی واپس چلا گیا دیکھیں اب میں یہاں سے واپس گئے ہوں تو جہاں تک میں نے کافی بنائی تھی وہاں تک چلا گیا جہاں سے برش کا استعمال کیا تھا چونکہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تو لہذا یہ یہاں سے ختم ہو گیا اب میں یہ برش یہاں اس کے اوپر رکھنے جا رہا ہوں میرا ٹارگٹ یہ ہے فیلال اس کے بعد اب جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ آپ کی سمجھ میں صحیح آسکے میں یہاں پہ جاتا ہوں اس تصویر کو خوبصورت بنانے کے لئے یہاں فیلٹر پہ جا کے بلر پہ جا کے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گاشن بلر پڑا ہوا ہے اب میں اس کو پک کرتا ہوں اس کو میں یوز کرتا ہوں اپنی تصویر کو اس حساب سے کہ میری جو یہاں پہ یہ تصویر ہے اس کی جو فیس کا ہے وہ بڑی سموسی نظر آنے لگ پڑے بیوٹی یہاں پہ لگ جائے تو یہ بڑا پہلے اس کی جلد بڑی خراب تھی تھوڑا سا اس کو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں اب میں یہاں اس حساب سے یہ جو گاشن بلر ہے اس کو یہاں پہ ایڈجس کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ پوزیشن اس کی ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کو اوکے کر دیتا ہوں اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اب میں نے اپنے ہسٹری والے پینل میں ہسٹری برائش ٹول کو ایک چیز سمجھانی ہے کہ میرے پاس تصویر تو یہ گاشن بلر والی اوپن رہے ٹھیک ہے جی لیکن میری ہسٹری کہاں پہ جائے میری ہسٹری جائے جو تصویر میں نے فرس ٹائم یہاں پہ اوپن کی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ چلی جائے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں یا تو میں یہ کر لوں پھر دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ اس کو ٹارگٹ دیکھ دیا کہ جب میں ہسٹری برائش ٹول کو استعمال کروں تو کہاں پہ جائے جب میں نے اس کو اوپن کیا تھا یا میں جب اس کی میں نے کافی بنائی تھی یہاں پہ چلا جائے اب میں ہسٹری برائش ٹول کو اٹھاتا ہوں تو یہاں پہ اس کو ڈرائی کرتا ہوں اس کی آنکھوں کو میں شارپ کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں میں یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہ اب اسٹری کو ریوائز کر رہا ہے اسٹری پہ واپس جا رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ جب اس کی کافی بنائی تھی تو اس کی آنکھیں چونکہ سمپل کافی بنائی تھی اور کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا تھا تو وہ اسی طرح کی تھی یہاں کے جس طرح بھی اسٹری برائش ٹول کے مدد سے میں نے واپس لائی ہے تو اس طرح کا وہ بن گیا اب اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہیر والی جگہ بھی ٹھیک تھی اسی طرح شارپ یہ آ جائیں جس طرح اس کی اوریڈنل ایمیج میں تھے یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں اچھا میں فیلال اس کو کلوز کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ میں اس کو اس طرح کر لیتا ہوں یہاں پہ اس سیری کو بھی اب میں نے چونکہ یہاں پہ اس کے فیسٹ کو مطلب تھوڑا سا خوبصورت بنانا تھا تو اس کے لیے پھر میں نے آنٹ بھی بالکل کلیر کرنے ہیں شارپ اسی طرح ہونٹو پہ بھی میں یہ استعمال کر دیتا ہوں یہاں یہ جو ناک والا آئر یہ اس کو بھی یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا میں تھوڑا کم کر لیتا ہوں اب آپیسٹی میں یہاں سے یعنی کہ جو پاور ہے جس کو میں نے پیسلی کلاسوں میں کافی دفعہ بیٹ کیا کہ یہ کسی بھی ٹول کی پاور ہوتی ہے تو میں یہاں پہ اس کی جو پاور ہے وہ کم کر لیتا ہوں اس کو میں نے یہاں سے تھوڑا سا کم کیا یہاں سے آپ یہ دیکھیں یہ میرے پاس دو لیئر تھی یہاں پہ میں اس کو آف کرتا ہوں تو کچھ پہلے اس طرح کی تھی اب یہ اس طرح کی بان چکی ہے میں ہلکی سی یہاں سے اس کی اپیسٹی ڈاؤن کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو پہلے کچھ تصویر اس طرح کی تھی اب یہ دونوں کو ملا کے کتنی جلدی سے میں نے جو ہے اس کی تصویر کو خوبصورت بنا لیا آپ بھی اسٹری براش ٹول کی مدد سے بہت جلدی سے یہ مطلب جو ہے اپنی اسٹری کو برش ٹول کو استعمال کرتے ہیں بہت خوبصورت اپنی تصویروں کو بنا سکتے ہیں بڑے مزی کا ٹول ہے اس کو استعمال کر کے دیکھیں آپ کو بڑا مزا آئے گا چلیے میں اب آپ کو دوسرے طریقے بھی بتا دیتا ہوں کہ اس تصویر کو ہم کس طریقے سے خوبصورت بنا سکتے ہیں طریقہ وہی ہے اسی طریقے سے گشن بلر لگانا ہے لیکن تھوڑی سی سیلیکشن اس کے اپوزٹ ہے پہلے تو میں نے سیلیکشن کی تھی کہ ان آنکھوں کو شارپ کرنے کے لئے میں نے ٹارگٹ دیا تھا اب میں ایک جو ٹارگٹ دوں گا صرف اس فیس کو یہاں پہ گشن بلر لگانے کے لئے تو میں فیلال یہاں سے اس تصویر کو کلوز کرتا ہوں دوبارہ اپن کرتا ہوں اس لیے کہ تاکہ یہ جو اسٹری بنی ہوئی تھی یہ ساری ڈیلیٹ ہو جائے اور میں آپ کو آسانی کے ساتھ دوبارہ بتا سکوں کہ اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں یہ دوبارہ میں نے اس تصویر کو اپن کر لیا اب میں دوبارہ اس کی ایک کنٹرول جے کی مدد سے کافی بناتا ہوں یہاں فیلٹر پہ جا کے گشن بلر اس کو پھر لگاتا ہوں اتنی سا میں اس کو لگا لیتا ہوں اوکے کر لیتا ہوں میں یہ جو اسٹری والا پینل ہے اس کو اپن کرتا ہوں تو پہلے تو میں نے کچھ اس طرح کیا سے کیا تھا کہ یہاں پہ گشن بلر پہ ہی رکھا تھا اپنی تصویر کو اور مطلب جو یہاں پہ مجھے ویو نظر آ رہا تھا وہ گشن بلر والا نظر آ رہا تھا لیکن یہ جو برش والا ٹارگٹ ہے یہ میں نے جہاں یہ ہم نے کافی بنائی تھی یہ دیا تھا اب میں اس کے اپوزٹ کرنے جا رہا ہوں اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے نظر تو یہ لے رہا ہے سامنے لیکن میرا ٹارگٹ یہ ہو کہ میں جب بھی اپنے اسٹری برش ٹول کو یوز کروں تو میرا گشن بلر والا جو ہے وہ اسٹری وہ واپس ہے تو میں یہاں پہ رکھتا ہوں اس کو اس طرح کرنے کے بعد اب میں اس تصویر کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں پہلے میں نے صرف آنکھیں شارپ کی تھی کیونکہ میں نے اپنی اسٹری کو اس طرح ایسے رکھا تھا کہ جو آنکھیں ہم نے جب تصویر کو اپن کیا تھا وہ نظر آ رہی تھی وہ آئیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اسٹری جائے یہاں پہ ایک گشن بلر لگتا ہوا مجھے نظر آئے تو میں یہاں سے چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹری برش ٹول میں اگر آپ دیکھیں تو ٹارگٹ میں نے یہاں پہ دے رکھا ہے پہلے اس کے اولٹ میں نے ٹارگٹ دیا تھا اس کو سیلیکٹ کیا تھا اور ٹارگٹ کچھ اس طرح کا دیا تھا اور یہاں پہ اسٹری برش ٹول کو چوز کیا تھا تو اس طرح سے کام کر رہا تھا اب میں نے اولٹ ٹارگٹ دے دیا ہے ٹارگٹ یہ دیا ہے کہ میرے پاس یہ والا ٹارگٹ ہو گشن بلر آئے اور میں نے اپنے سامنے یہ اوپن کر رکھی ہے تو اب مجھے اسٹری برش ٹول کہاں پہ لگانا پڑے گا جن ایریو کو میں نے خوبصورت بنانا ہے مثال کے طور پر میں نے یہ جو سکن ہے اس کو خوبصورت بنانا ہے تو میں یہاں پہ لگانا شروع کر دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کی جو اپیسٹی ہے یہ بڑھا لیتا ہوں یہاں پہ لگ رہا ہے جتنا بھی میں اس کو لگانا چاہتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا اس کی اپیسٹی کم کر لیتا ہوں یہ ویسی صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے ذرا رف سا کام کر رہا ہوں آپ صحیح خوبصورت طریقے سے آرام سے ٹائم لگا کے اس کو اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اب میں یہاں سے اس کی تھوڑا اپیسٹی ڈاؤن کروں گا تو یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت طریقے سے کتنی جلدی سے یہاں پہ میں نے اس تصویر کو خوبصورت بنا لیا تو آپ بھی اس طریقے سے اسٹی برش ٹول کی مدد سے کام کر کے بہت سارے اپنی تصویروں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور بھی بہت سے ایڈیاز ہیں میں انشاءاللہ پھر جب ایڈوانس لیول کی کلاسوں میں جاؤں گا تو آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ ہم مزید اسٹی برش ٹول کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی پراپرٹیز میں جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ دی ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو اگر آپ نے ہماری پچھلی کلاس نہیں دیکھی تو دیکھیں یہ ساری پراپرٹیز آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ یہ پراپرٹیز کس طریقے سے کام کرتی ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری کلاس نمبر نو یہاں پہ ختم ہوتی ہے چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی کلاس نمبر دس میں اگلے ٹول کی لرنگ کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم